اسلام علیکم قائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیچز آئی ایمی اے نمبر فونز کی ورسز دیل آئی ایم اے نمبر فونز کی تو یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی سمپل ورڈز میں آپ کو میں سمجھانے والا ہوں دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جو کہ بیڈلی ہیں آپ کے لئے اگر آپ جاتے ہیں مارکیٹ اور وہاں سے جا کے آپ فون لے کے آتے ہیں اور اس میں پیچ آئی 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 آئے نمبر فکس کیا ہوا ہے تو آپ کی اوپر کیس ہو سکتا ہے پولیس پکٹ سکتی ہے اور بہت ساری آپ کے ساتھ مسلم مسائل ہو سکتے ہیں دوسری کنڈیشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یوز کرتے ہیں پیچ آئی 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 آئے نمبر تو آپ کا دیٹا بھی لیک ہو سکتا ہے پریفیسی بھی لیک ہو سکتی ہے آپ کی پکچرز ویڈیوز آپ کی کونٹیکٹ آپ کی موبائل کا ٹوٹل کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں جا سکتا ہے ان تمام سیٹویشن سے بچنے کے لیے کون سا پیچ آئی یا میں یہ نمبر ٹھیک ہوتا ہے کون سا نہیں ہوتا کون سے ریلز ہوتے ہیں اور کیسے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں دعائیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہلو بائیز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو جلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو کچھ کنڈیشنز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ویلیکس کے اوپر جاتے ہیں کوئی موبائل خریدنے کے لیے یا آپ کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر جاتے ہیں یا کہیں شاپ پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے بی آئی پی پی ٹی اپرووڈ موبائل فون یا اس کے لیے دوسرا اپشن ہوتا ہے آئی 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 نمبر پیچ ٹو فون تو یہ چیزیں دیٹیل کے ساتھ سمجھے گے اس ویڈیو کو لازمی دیکھے گا دوستو سیمپل لینگویج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا بات اس سے پہلے اگر آپ چینل کی پڑھنے ہوتا چینل کو لازمی سپٹیک پہ رہیں کیونکہ بعد میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں بیل آئیکن کو بھی پریس لازمی کیجئے گا اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اپنے فرنڈ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا سیمپل اس دیٹ کی آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے وہ آپ کا ہے آپ کو باہر سے آیا ہے دوستو فیملی ممبر یا آپ کی والد صاحب نے آپ کو گفٹ کیا ہے تو وہ موبائل فون آپ نے پاکستان میں چلانا ہے اب پہلا اپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سیم کارڈ انچیکٹ کرتے ہیں تو وہ دو منت کے لیے ورک کرتی ہے بٹ اس کے بعد وہ ورک نہیں کرتی بٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو موبائل جو ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو جائے گا وہ ٹیڈ ہو جائے گا بٹ ایسا نہیں ہوتا آپ کے موبائل کے باقی اپشنز جو ہیں باقی اپلیکشنز جو ہیں وہ ورکن کرتے رہیں گے بس آپ کی جو سیم ہے جسٹ وہ بلوک رہے گی بجیسے آپ اس کے چارجز بے کریں تو پی ٹی اے کی طرف سے وہ پروپڈ ہو جائے گی اور آپ اس کو دوبارہ یوز کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ اس کو یوز نہیں کرتے تو جسٹ آپ باقی اپلیکشنز ایٹرنیٹ سوشل میڈیا کو ہی آپ یوز کر سکتے ہیں دوستو سیمپل ایکزیمپل کے تھو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے پاس ایک موبائل ہے جو کہ آپ کو باہر سے آیا ہے اس کو آپ نے پی ٹی اپروپڈ کروانا ہے یا آپ نے اس کو پاکستان میں یوز کرنا ہے تو پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ ایک سم لگائیں گے اس کو آپ یوز کریں گے دو مہینے کی اس کی جو ہوتی ہے اللاؤنس ہوتا ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دو مہینے کے بعد آپ کی سم کارٹ جو ہے وہ بلوک ہو جائے گا بٹ آپ کا باقی موبائل جو ہے بلوک نہیں ہوگا کچھ لوگوں کی یہ میتھ ہیں کہ باقی موبائل جو ہے یعنی باقی ادھر اپلکیشن سوشل میڈیا یا باقی اور جو بھی چیزیں وائی فائی بلوٹو یہ وہ چیزیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بند ہو جائیں گے ٹوٹل موبائل آپ کا ڈیٹ ہو جائے گا بٹ ایسا نہیں ہوتا آپ کا جسے سم کارٹ جو ہیں وہ ہی بند ہوگا باقی آپ جتنے بھی اپلکیشنز ہیں اس کے اوپر آپ ٹوٹلی سیس کر پائیں گے آپ سوشل میڈیا کو انجوائی کر پائیں گے دوسرا اپشن مارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پی ٹی اے کے چارجنز جو ہیں وہ پے کر دیتے ہیں تو ہم اپنی موبائل میں وہ جو سیم میں اس کو دوبارہ ری ایکٹیو کر پائیں گے اس کو لائف ٹائم ہم اس کو یوز کر پائیں گے دوستو میرے پاس دو تین اپشنز ہیں جو فرسٹ اپشن ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی موبائل کو سیمپل یوز کرتا رہوں یعنی کہ سوشل میڈیا فیس بک انسٹاگرام ورٹس ایپ پب جی اور دیگر اپلیکیشنز کو میں اپنے موبائل میں یوز کرتا رہوں تھرہو کنیکٹڈ وائف آئی بٹ جو اس میں آئی یا نہیں ہے نمبر ہوگا وہ اس کا اوریجنل ہی ہوگا جسٹ پی ٹی اے کے طرف سے اس کا جو سیمپ کارڈ ہے وہ بلوک ہوگا بٹ دوستو سیکنڈ ڈسکر سنہریو یہ ہے کہ میں پی ٹی اے کے جو چارجزیں وہ پے کر دوں اور اس موبائل کو میں یوز کرنا شروع کر دوں دوستو یہاں پر پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر آپ پی ٹی اے کے چارجز دیتے ہیں پی ٹی اے سی اپروو کرواتے ہیں اپنے سم کارڈ کو یوز کرنے کے لیے تو چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کا کروا دیتے ہیں آئی اے می اے نمبر چینج سو اب آئی اے می اے نمبر چینج کیسے ہوتا ہے سیمپل ایس دیٹ کچھ اس کے سٹیپس ہوتے ہیں فرسٹلی آپ نے اپنی موبائل کو روٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کوئی سیکنڈ ہینڈ موبائل لینا پڑتا ہے جس کا آئی اے می اے نمبر نکال کی اپنے اس موبائل میں آپ نے انجیکٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ ایک جو انجینئر ہوتا ہے موبائل انجینئر وہ کرتا ہے اس کے بعد آپ کا آئی اے می اے نمبر چینج ہو جاتا ہے اس میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ موبائل کریمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوا تو آپ کا موبائل اور اس کا موبائل دونوں ہی ساتھ میں ٹریک ہوں گے اور آپ بار میں کوئی بیگس پرابلم میں بھی پھر سکتے ہیں پولیس بھی پکڑ سکتی ہے کوئی کیسز کے الزام بھی آپ کی اوپر آ سکتا ہے اس کنڈیشنز میں اگر آپ یوز کرتے ہیں آئی ایم ای نمبر پیچیز تو آپ کے ساتھ بہت سی زیادہ مسئلہ کری اٹھ ہو سکتا ہے باٹ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا موبائل جو پی ٹی اے پروف ہو جائے گا آپ اس کو ایزیلی یوز کر پائیں گے سن بھی اور باقی فنکشنیلٹیز بھی دوسرے دوسری طرح بات کریں تو یہ موبائل جو ہیں یہ ری سیٹ بھی نہیں ہوتی ہے اگر آپ سیٹنگ میں جا کے اس کو ری سیٹ بھی کرنا چاہیں تو یہ آپ ری سیٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں اور دوسرے اس کے علاوہ جو روٹ کرنے کی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اگر آپ اپنے موبائل کو روٹ کر لیتے ہیں جس ایک آئی ایم اے نمبر کی وجہ سے تو آئی ایم اے نمبر تو آپ نے فکس آؤٹ کر لیا اس میں ایک کرمینل ایکٹیوٹی کا بھی مسئلہ آ سکتا ہے آپ کے ساتھ اگر اس سے آپ بچ جاتے ہیں تو آپ کے موبائل کی جو سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن پاور ہے وہ بھی کسی اور کی ایس ایس میں جا سکتی ہے آپ کا موبائل جو ہے وہ ٹوٹلی کمپنی کے ساتھ ڈس کنیکٹڈ ہو جاتا ہے اور جو سوشل میڈیا کا کام ہے وہ اپنے آپ آئی فون کے تھروں یا سامسنگ کے جو موبائلز ہیں اس کے تھروں آپ کر سکتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھ لیکن اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کے حصار لازمی کیجئے گا اور چینل کے اوپر نہیں ہو تو چینل کو سبسکر کر لیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے ویڈیو اور فیس بوک فرینڈ کے ساتھ تینکس فور واشنگ